موسیقی اسلام علیکم ویلکم تو ٹیکی آئیڈیا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مزید دار سے بھی کے پکوڑے بنانا سکھاؤں گی اسے کمر ککڑی بھی کہا جاتا ہے لوٹس سٹیم لوٹس روڈ الگ الگ لوگ اس کو الگ الگ نام سے پکارتے ہیں سندھی جو ہے زیادہ اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کے مزید دار سے پکوڑے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ایک کلو میں نے بھی لے لیے ہیں بھی کی بہت ساری ریسپیز آپ کو میرے چانل پر مل جائیں گی بھی کی چاٹ تلے وے بھی بھی پھالک تکہ بھی کے اور بہت ساری ریسپیز نیچے میں جو ہے دسکرپشن میں ان سب کی لنک دے دوں گی ایک پاو میں نے بیسن لے لیا ہے ساتھ میں یہاں پہ ہم یوز کر رہے ہیں گرین چلیز دو سے تین آدھی گڑی جو ہے دھنیا کے میں نے لے لی ہے اور ایک چھوٹی سائز کا انین لے لیا ہے اپنے کو کس طرح سے یوز کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں املی لے لی ہے تقریباً سو گرام ہم نے دو الگ الگ مسالے لیے ہیں الگ الگ میں نے ایک میں فیلنگ میں یوز کروں گی بھی کی فیلنگ میں جو یوز ہوں گے وہ ہے کٹیوی لال مرچ ایک ٹی بل سپون چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون دھنیا پاوٹر آدھی ٹی سپون زیرا کرش کی آوہ ایک ٹی بل سپون بھر کے نمک اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے لے لے آپ اس کے بعد بیسن میں جو مسالے ہم یوز کریں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے لال مرچ کٹیوی ایک ٹی سپون زیرا کرش کی آوہ ایک ٹی سپون لال مرچ پاوٹر ایک ٹی سپون دھنیا کرش کی آوہ ایک ٹی سپون اور بیکنگ سوڈا ایک چوتھائی چمچی چلے تو ہم پرپیر کرتے ہیں بھی کے مزیددار پکوڑے بہت ہی آسان طریقے سے املی کو ہم نے ایک کپ پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے جب تک ہم باقی کام کریں گے تو یہ تب تک سوفٹ ہو جائے گی اس کے بعد بیک کے اوپر سے ساری مٹی ہم نے ریموو کر دینی ہے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ مٹی کی وجہ سے یہ بہت جو ہے ان کو دو تین چار دفعہ واش کرنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے پہلے ہم نے ہاتھوں سے مٹی کو ریموو کر دیا ہے اب ہم اچھی طرح سے اس کو واش کر لیں گے کوشش کریں گرم پانی سے ان کو دھولیں گرم پانی سے اچھی طرح سے میں نے واش کر لیا ہے اب جو ان کی ایجز ہیں وہ آپ نے کٹ لینی ہے کچھ اس طرح سے سارے بیک کو ہم اسی طرح سے کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد انہیں پیلر کی مدد سے یا چھوری کی مدد سے جیسے بھی آپ کو کنوینینٹ ہو آپ ان کو پیل کر لیں پیل کرنے کے بعد ہم انہیں دوبارہ سے اچھی طرح سے واش کر لیں گے بہت آسانی سے پیل ہو جاتے ہیں کوئی بھی اس میں مشکل نہیں ہوگی آپ کو ہم نے دوبارہ سے ان کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اب انہیں ہم موٹے موٹے پیسز میں کٹ لیں گے تھوڑا آپ نے پیسز کو موٹا ہی رکھنا ہے فرائنگ وغیرہ کے لیے ہم بلکل ہی پتلے سے کٹ لیتے ہیں لیکن پکوڑوں کے لیے آپ نے اس طرح کے پیسز میں ان کو کٹنا ہے اب دوبارہ سے ان کو واش کر لیں اب ہم ان کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بوائل کر لیں گے ایک ٹی سپون میں نے اس میں سالٹ بھی ایڈ کر دیا ہے جب تک ہمارے بھی بوائل ہو رہے ہیں ہم بیسن پرپیر کر لیں گے نمک، مرچ، زیرہ، بیکنگ سوڈا، کرشکی، وی لال مرچ سب کچھ ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے جو بھی مسالے ہم نے رکھے تھے آدھی گرین شیلیز اور کورینجر کو دھنیا کو ہم نے باریک سا کٹ کے وہ بھی بیسن میں ایڈ کر لیا ہے تقریباً اس میں ایک کپ پانی شامل ہوگا لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس میں شامل کیجئے گا یہ ہمارا بلکل فائن سا جو بیٹر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو بھی آپ سائٹ پر رکھ لیں اب ہم اپنی فیلنگ پرپیر کر لیں گے املی جو ہم نے بھگو کے رکھی تھی اس کا پلپ ہم نے نکال لینا ہے یہ ہم نے املی کا پلپ نکال لیا ہے اب ہم اس میں بچے ہوئے دھنیا مرچے اور جو ہم نے ایک چھوٹی پیاس کٹ کے رکھی تھی وہ ایڈ کر دی ہے اور جو مسالے ہم نے فیلنگ کے لیے رکھے تھے وہ بھی ہم نے املی میں ایڈ کر دی ہے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر دینا ہے بلینڈر یوز کر لیں آپ چاہے تو اپنے جگ میں جو جوسر ہوتا ہے اس کی مدد سے یہ ہم نے فیلنگ جو ہے ریڈی کر دی ہے تھوڑی سی تھک ہوتی ہے یہ فیلنگ اب اس کو جو ہمارے بوائل بھی ہیں ہم نے وہ نکال لیے ہیں ان کو بیچ میں سے اس طرح سے ہم نے سلٹ لگانا ہے پورا نہیں کٹنا صرف سلٹ لگانا ہے اور اس طرح سے ہم نے اپنی فیلنگ اس میں فیل کر دینی ہے جو بھی سراخ بھی میں ہوتے ہیں اس کے اندر آپ اچھی طرح سے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو جو ہے فیل کر رہی ہوں اسی طرح سے آپ نے فیل کرنا ہے پہلے سلٹ لگانا ہے اس کے بعد جو ہے مسالہ اس کے اندر آپ نے بھرنا ہے اچھی طرح سے اچھی طرح سے آپ کا مسالہ بھراوا ہوگا تو آپ کے جو پکوڑیں ہیں وہ بہت ہی لذیذ بنیں گے اسی طرح سے اسی میتھڈ سے ہمارے جو بھی بھی ہیں ان کو ہم نے فل کر دینا ہے بھی کے پکوڑیں بنانے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں میں آپ کو وہ بھی سکھاؤں گی لیکن یہ پکوڑیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں یہ ہم نے سارے بھیوں کو فل کر دیا ہے اب یہ فرائے ہونے کے لئے بلکل ریڈی ہے چلے جی ان کو ہم اچھی طرح سے کوٹ کر لیتے ہیں تھوڑا جو آپ اپنا بیسن ہے وہ گھاڑا ہی رکھئے گا تھک رکھئے گا ورنہ کوٹنگ جو ہے وہ اتر جاتی ہے اچھی طرح سے اس کو ڈپ کر کے کوٹ کر کے ہم سارے جو اپنے بھی ہیں وہ آئل میں ایٹ کر دیں گے آئل کو آپ نے اچھی طرح پہلے گرم کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو میڈیم آنچ پہ آپ نے فرائے کرنا ہے سارے بھی ہم اس میں ایٹ کر لیں گے ہماری ایک سائٹ دو منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ سنہری ہو گئی ہے ہم اس کو اب فلپ کر رہے ہیں یہ کھانے میں آپ کو چاولوں کے ساتھ بھی بہت مزی کے لگیں گے اور آپ جو ہے ان کو چائے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اب ہماری دوسری سائٹ جو ہے وہ بھی آل موسٹ کوک ہو گئی ہے تقریبا آپ کو تین سے چار منٹ ٹوٹل ان کو فرائنگ کر رہنے میں لگیں گے بہت ہی مزیددار بنتے ہیں یہ ضرور ٹرائے کیجئے یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں ڈش آؤٹ کر لیں گے آپ کوشش کر کے ٹوٹل ٹیشو پے اس کو نکال لیں تاکہ جو بھی اس کے اندر ایکسس آئل ہے وہ اس میں ایبزاپ ہو جائے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فرنس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چانل ٹیکی آئیڈیا کو سبسکرائب کر دیں نیچے ایک چھوٹا سا بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک پہن سکے اور کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کوئی بھی ریسپی جاننا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں تاکہ ہم وہ ریسپی بھی آپ تک پہنچا سکے تھانکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی موسیقی